ویلکم سٹورنٹس پروڈکشن اینڈ ڈیٹیکشن آف پلین پولرائز لائٹ ہم کہتے ہیں کہ لائٹ جو کہ لیکٹر مگنیٹک ویو ہے یہ رینڈم اورینٹیشن ہے اس کی یعنی کہ ہر ڈائریکشن میں یہ سپریڈ آؤٹ ہوتی ہے رینڈم اورینٹیشن اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لائٹ کو تو اگر اس کو ہم فکس کر دیں کسی ایک پلین میں کر دیں اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں لیکٹر اور مگنیٹک فیلڈ جہاں وہ اسیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکٹر فیلڈ الیکٹر 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 اینڈ اینڈ مگنیٹک مگنیٹک اینی ٹی آئی سی ٹھیک ہے جی مگنیٹک فیلڈز فیلڈز اوسیلیشن ٹھیک ہے جی ساری ڈائریکشن میں اوسیلیشن ہوتی ہیں یہ اوسیلیشن ٹھیک ہے فیلڈز کے یعنی کمپننٹس جہاں وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں اسیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کا پلین یعنی کہ ایک فکس پلین میں وہ اسیلیشن ایک فکس پلین میں لے لیں اگر ہم پلین فکس کر دیں اسیلیشن کا پلین فکس جی ایسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ روپ میں یعنی کہ میکانیکل ویوز کو بھی ہم جو ہیں وہ فکس پلین میں اگر جنریٹ کر لیں تو ان کا پلین ارینٹیشن فکس ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بھی اگر ہم یہی کام کر لیں تو لائٹ جو کہ unpolarized ہے random orientation کو ہم کیا کہتے ہیں unpolarized random orientation میں light ہوتی ہے تو اس کو unpolarized کہتے ہیں لیکن plane fix کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ plane polarized light ہو جاتی ہے plane polarized polarized r i z d d اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں light کا ہم plane کیسے fix کر سکتے ہیں تو students اس کے لئے جو processes ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کون کون سے process ہم use کر سکتے ہیں processes تو students اس میں ایک تو ہم use کر سکتے ہیں selective absorption selective absorption absorption ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تو ایک یہ method use کر سکتے ہیں detail میں ہم جو ہے جو ہے further study کریں گے اور دوسرا جو ہے وہ ہم use کر سکتے ہیں reflection reflection from different surfaces ٹھیک ہے جی from different surfaces مختلف services اگر randomly oriented light کو اگر جو ہے ہم اس طرح سے reflect کروائیں کہ وہ ایک ہی direction میں ساری light reflect ہو جائیں تو اس طرح سے اس کا plane جو ہے یا direction جو ہے وہ fix کر سکتے ہیں different surfaces surfaces ٹھیک ہے جی تو پھر ہمارے پاس ایک اور method بھی ہے reflection through crystals reflection یعنی کہ crystal سے کوئی سپیسے crystal use کریں جس میں reflection اس طرح سے ہو کہ randomly oriented جو ہے وہ ایک ہی direction میں reflect ہونے کے بعد ایک ہی direction میں جو ہے وہ arrange ہو جائے ٹھیک ہے جی throw crystals اور ہمارے پاس اس طرح کے crystals ہوتے ہیں جو کہ light جن میں سے pass out کرے تو وہ ان کو ایک ہی direction میں arrange کر دیتی ہے after passing after reflection ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد اگر ہم small particles سے scattering کروائیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ light کے source کے آگے جو ہے ہم چھوٹے چھوٹے particles رکھ دیں تو وہ particles جو ہے وہ پھر سارے particles اس کو fix direction میں جو ہے وہ scatter کر دیں گے scattering تو اس سے بھی light جو ہے پھر arrange ہو جائے گی ایک ہی direction by small particles ٹھیک ہے جی particles کو clearly ذرا لکھ لیں particles تو یہ method students ہم use کر سکتے ہیں p a r t i c l e s ٹھیک ہے جی particles لیکن ان میں جو سب سے زیادہ ہم use کرتے ہیں وہ ہے جی selective absorption ٹھیک ہے اس کو اب ہم detail میں discuss کریں گے باقی process کو shortly ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہیں کیسے ہم جو ہے وہ باقی processes use کر سکتے ہیں selective absorption کو ہم detail میں study کریں گے selective selective absorption s o r p t i o n selective absorption ٹھیک ہے جی تو اب student selective absorption ہم جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں light کی ہمارے پاس خاص قسم کے material ہوتے ہیں جن کو ہم dichroic material کہتے ہیں ٹھیک ہے جی dichroic یہ ذرا جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں clearly dichroic ٹھیک ہے جی dichroic dichroic materials ٹھیک ہے جی dichroic substances substances commercial ان کو poleride بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ actually جو ہے وہ solid liquid sorry solids اور liquids میں سے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں powder farm میں بھی اور sheet farm میں بھی ہو سکتے ہیں solution farm میں بھی ہو سکتے ہیں anyhow normally ہم solid ہی use کرتے ہیں poleride ٹھیک ہے جی خاص قسم کے substances ہوتے ہیں اب یہ substances کیا کرتے ہیں تو ان میں students poleride میں جو ہے وہ یعنی کہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ poleride کس طرح سے work کرتے ہیں poleride تو students poleride میں جو ہے وہ اس طرح کی surfaces یا اس طرح کے plane ہوتے ہیں ان کی جو geometrical shape ہوتی اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ ایک side میں ایک طرح کی oscillation کو transmit کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں transmit transmit waves whose یعنی کہ جن کے electric اور magnetic field جو ہیں em جن کی em oscillation ہم ان کو کہہ دیتے ہیں اور lectromagnetic oscillation oscillations oscillations ان کی electric اور magnetic field oscillation ایسی wave کی electric اور magnetic field oscillation جو ہیں وہ parallel اگر ہوں گی are parallel parallel to specific in specific direction یعنی کہ اس polride کے specific direction میں وہ parallel ہو جائے in specific direction اس ہی پلرائیڈ کے long parallel آ جائے اور ان کو transmit کر دیں گے direction تو باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے تو جیسے کہ ہم نے absorption کا word use کیا تو باقی جو ہوں گی ان کو observe کر لیں جو وہ waves جن کی orientation parallel نہیں ہوگی جو باقی کسی اور direction میں ہوں گی تو ان کو observe کریں گے observe observe all other waves other waves waves تو اب students ہم دیکھیں گے کہ practically کیسے work کرتے ہیں دیکھیں ہم ایک polride یہاں پہ یعنی یہ actually oscillations ہم lektromagnetic field کی represent کر رہے ہیں تو اگر oscillations اس surface کے parallel آ رہی ہیں تو transmit کر دیکھا لائٹ 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 فکس کر دیا ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ لائٹ پولرائز ہو چکی ہے تو اب اگر ہم detect کرنا چاہیں کہ لائٹ پولرائز ہو بھی چکی ہے یا نہیں یا ہم نے سبستانس یوز کیا ہے کیا وہ واقعی پولرائزر کے طور پر کام کر رہا یا نہیں تو سٹوڈنٹ ہم یہ کریں کہ ہم انپولرائز لائٹ کو پولرائز کریں یہاں پہ ہمارے پاس انپولرائز لائٹ تھی میں رفلی اس کو یہاں پہ بنا لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس لائٹ پولرائز ہو گئی اور پھر آگے ہم نے یہ پولرائزر اس کو پرپینڈکولر لے آئیں پہلے یہ پولرائز لائٹ پاس اٹھ کرے گی تو اس طرح سے ہم لائٹ کو پولرائز بھی کر لیتے ہیں پلین پولرائز بھی پروڈیس کر لیتے ہیں اور اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لائٹ یہ ٹرانسورس ویو ہے ٹھیک ہے ٹرانسورس ویو ہے ٹرانسورس ہوتی لائٹ اگر لانگی چوڈنل ہوتی تو پارٹیکل اگر جو ہے وہ یعنی کہ لانگ دا ڈیریکشن آف ویو اسیلیٹ کرتے تو پھر اس کو ہم روٹیٹ بھی کر دیتے تب بھی پارٹیکل لانگ دا ڈیریکشن اسیلیٹ کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ لائٹ جو ہے وہ ٹرانسورس ہے اس لئے لائٹ ایک ہی پلین میں اسیلیشن پروڈیوس کرتے ہو گزر سکتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ لائٹ بہت ساری ویوز تھی یہاں پہ صرف کچھ ویوز ہی پاس اوٹ کریں گی تو کیا ہوتا ہے انٹینسٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے لائٹ کی انٹینسٹی لائٹ کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو سٹونینٹس جو ہم سمر میں گرمیوں میں جو ہم سن گلاسز دھوپ میں یوز کرتے ہیں وہ پولرائزر ہی ہوتے ہیں جو کہ لائٹ کی انٹینسٹی کو کم کر دیتے ہیں اور پھر ہماری آنکھیں ریلیکس تو سٹونینٹس یہ ہے پولرائزیشن آف لائٹ